ایلو بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چند دید سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخرا کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو فوراں معافی مانگ لیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سی بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے مافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل بڑھو مافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ چھیر کیا جانے لگا ہے صرف تین پار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے پھوپ مالنا ہے انشاءاللہ اللہ کے خکم سے آپ دیکھئے گا کتنا لا جواب وظیفہ ہیں آپ نے اگر کوئی پیارا ہے جیسے آپ پیار کرتے ہو جیسے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی باردین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو یہ عمل میں اتنی طاقت ہے چھوٹے عمل کے لئے اس کو استعمال نہ کریں نجائز اس کو استعمال نہ کریں حرام کام کے لئے اس کو استعمال نہ کریں اچھے کام کے لئے اس کو استعمال کریں اگر آپ شریعت کے اگر آپ شریعت کو لے کر چلتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے اگر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اور اس کا جو گناہ ہوگا پھر آپ کو خود آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے ٹھیک ہے نا جو میرے بھائی ہیں جو میرے سسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ بلک کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ اپنے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے جس کا تصور ہے یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میری جو سسکرائبر ہیں ان کا نام ہے آدیا اب میں اس کو بچھاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے رگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پا اس کے دل میں میرے لئے محبت پڑھ دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آجیں تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے اور بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو طلب ہے جتنی آپ کو بچینی ہے جتنی آپ کو طلب ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تڑھ پے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے پھر دلوں میں آگ لگتی ہے جیسے 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 اور بے چینی ہوتی ہے اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتی کیا صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لئے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ میں صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا اللہ پاک جب آپ دیکھیں جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں نا تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھول دیں تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کرو گے اللہ پاک کو یاد کر کے کہو گے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کرو گے انشاءاللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندیش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب لی کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائے کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندیش کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو احادیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حادیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سنتے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ